نظرین اکرام فالج کی بیماری میں کھجور کھجوز پینے سے کافی حد تک آرام آتا ہے حاملہ عورتوں کو چاہیے کہ کافی اور چائے زیادہ نبیئے سے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے سخت ہونٹوں کو نرم و ملائم کرنا چاہتی ہو تو ہونٹوں پر اٹھ کے گلاب اور گلیسرین مکس کر کے سونے سے پہلے لگا لیے کرو نظرین اکرام رات کو کھانا کم کھانے سے آپ کی پیٹ کی چربی نہیں بڑھتی اور آدھی روٹی پر دو چمچ شہد ڈال کر رات کو کھانے کی روٹین بنا لوگی تو آپ کے جسم میں گھوڑے جیسی طاقت آئے گی ٹانگیں اور جوڑ مضبوط ہو جائیں گی صبح نہار موں ایک چمہ شہد کا کھا لینے سے جسم کو بے پناہ طاقت ملتی ہے جسم سے آئرن کی کمی کو دور کرنے کے لیے گوبھی اور پالک کا استعمال کیا کریں اگر خوش کھانسی کے مسئلہ ہو تو دودھ میں سمائیاں پکا کر ان کا دودھ پی لیے کرو کھانسی جیسی بھی ہوگی ٹھیک ہو جائے گی چائے بھوک کو کم کر دیتی ہے اور میدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اگر آپ یہ سمجھو کہ کچھ ٹائم تک کھانا نہیں ملنا تو چائے پی کر وقتی طور پر بھوک مٹائی جا سکتی ہے اگر آپ روزانہ پیاز کھانے کی عادت بنا لیں گے تو آپ کا میدہ ہمیشہ ٹھیک رہے گا اور چہرے پر غیر ضروری دانے نہیں نکلیں گے نظرین کرنا منار کھانے سے بدن کی کمزوری ختم ہوتی ہے اور جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے کھجور کا باقاعدہ استعمال کرنے سے نفسانی کمزوری نہیں ہوتی ہائی بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کو کیچپ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے املیوال بخارے کا شربت پیو گے تو میدہ ہمیشہ ٹھیک رہے گا اور موٹاپا کام کرنے میں بھی یہ بہت حد تک مددگار ثابت ہوتا ہے جو لوگ رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو کبھی برے خواب نہیں آتے اگر آپ کو کم سنائی دیتا ہو یا کان بند ہو گئے ہوں تو شملہ مرچ کھانے میں استعمال کیے کریں اس سے بند کھان کھل جاتے ہیں روزانہ آخروٹ کھا کر اوپر سے گائے کا دودھ پی لیے کرو آپ کا رنگ سفید ہو جائے گا رات کو سوتے وقت دودھ میں روگن زیدون ملا کر پینے سے کبز سے نجات ملتی ہے پیٹ درد ٹھیک ہو جاتا ہے اور جسم ہمیشہ فٹ رہتا ہے نظرین اکرام جلد امیر ہونا چاہتے ہو تو صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھ دیئے کرو اس سے گھر میں برکت ہوگی اور رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا ایک ہفتے میں جھریاں غائب کر رہی ہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ چہرے کی دانیں جتھ جلد غائب ہوں تو کھیرہ کاٹ کر چہرے پر لگا لیے کرو کالی برچیں روزانہ چبانے سے پٹھوں میں درد کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور اگر کالی برچوں کو سالن میں استعمال کرو گی تو ہڈیوں جوڑوں میں درد نہیں ہوگا ناظرین اکرام شام کے وقت بھنے ہوئے چنے کھانے سے زندگی بھر مردانہ طاقت میں کمی نہیں ہوتی اس سے انسان کی ہڈیاں اور جوڑ مضبوط ہونے لگتے ہیں ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ کر دیں ہاتھوں کی جلن دور ہو جائے گی ناظرین اکرام روزانہ لیمون چنے کی دال پر نچوڑ کر کھالو آپ کا دل ٹھیک رہے گا میدے میں طاقت برقرار رہے گی اگر مو سے بدبو آئے یا پیٹ میں درد رہتا ہو تو اس صورت میں جامن کھائک کرو اس سے آفاکہ ہوگا اگر صبح نہار مو چہرت ہوتے وقت پانی میں لیمون کے چند کترے ملا دیے جائیں تو اس سے چہرے کی جلد نرم اور ملائم ہو جاتی ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بال خوبصورت ہوں تو کنگی پر لیمون کا پانی لگا کر بالوں میں پھیر لیا کرو بال خوبصورت ہو جائیں گے صبح کو ایک گلاس نیم گرم پانی پینے سے پیٹ میں گندگی جمع نہیں ہوتی اور پیٹ صاف ہو جاتا ہے اگر روزانہ تین گلاس نیم گرم پانی کے نہار مو پی لیا کرو گے تو گردے ہمیشہ ٹھیک رہیں گے پانی میں نمک شامل کر کے گھر میں سپری کرنے سے مچھر نہیں آئیں گے تمام مکھیاں اور چھپکلیاں بھاگ جائیں گے صبح صوری ایک روٹی جو رات کی بچی ہوئی ہو کھانے سے دل کی دھڑکن متوازن رہے گی اور اسے انسان کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی انگور کا رس پینے سے میدی کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اگر آدھے سر میں درد ہو یا پورے سر میں درد ہو تو انگور بہت فائدہ دیتے ہیں سترہ دانیں انگور کھا لینے سے سر درد میں فوری آرام ملتا ہے موٹابی کی شکار عورتیں نہارمو صرف گلونجی کھا لیں ان کی جسم کی چربی پگھلنے لگ جائے گی اور کچھ ہی دنوں میں دبلی پتلی محسوس ہوں گی زیتون کا تیل موٹابی سے بچنے کے لیے انتہائی مفید چیز ہے زیتون کا تیل دنیا کا بواہت تیل ہے جو کی چربی میں تمدیل نہیں ہوتا نظرین اکرام صبح نہارمو دہی میں اس بغول کچھل کر ڈال کر پی لیا کرو اس سے میتی کی گرمی دور ہو جائے گی اور زبان کی چھالے بھی ختم ہو جائیں گے ہاتھ پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگایا کریں اس سے ہاتھ اور پاؤں کا رنگ سفید ہو جائے گا اور اگر چاہتی ہو کہ ہاتھ پاؤں درد نہ کریں تو اونٹنی کا دودھ پی لیا کرو گنے کا رس پینے سے گلہ کھل جاتا ہے اگر گلے میں خراش محسوس ہو یا کوئی اونچی آواز والا کام کرنا ہو تو گنے کا رس پی لیا کریں نظرین اکرام جمع ہوئی گوشت کو فوراں پگلانا ہو تو ایک پیالے میں ٹھنڈا پانی لے کر نمک مکس کریں اور اس میں گوشت کو بھگو دیں چند منٹوں میں گوشت لیتا لیتا ہو جائے گا شکر لیول کم کرنا چاہتی ہو تو کچھ گوبی کے پتے چبایا کرو یا پھر گوبی کو وال کر کھا لیا کرو نظرین اکرام گوبی کچھل کا کھا لینے سے آپ کا چہرہ تازہ اور خوشباش نظر آئے گا یہ وہ واحد دھری سبزی ہے جو انسان کی جلد کو ہمیشہ ترو تازہ رکھتی ہے نظرین اکرام چراغ میں ناریل کا تیل ڈال دی جائے تو چراغ نہیں بجھتا کیونکہ دوسرے تیل کی نسبت ناریل کے تیل میں آگ کو پکڑنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے گوبی پکاتے وقت اگر اس میں ایک روٹی کا چھوٹا سا ٹھکڑا ڈال دی جائے تو پورے گھر میں گوبی کے سالن کی بھو نہیں پھیلے گی کیلہ کھانے سے شہوت میں بے بناہ اضافہ ہوگا اس سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے اور یہ انسانی جسم کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ تندرست دوناہ رکھتا ہے اپنی خوراک نے کھٹی چیزوں کا کام استعمال کیا کرو زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے جسم پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے نظرین اکرام نمک کا کام استعمال کیا کرو زیادہ نمک کا استعمال کرنے سے جسم پر الرجی ہو جاتی ہے دل کی نصیں کمزور کر دیتا ہے اگر آپ کے چہرے پر لال رنگ کے دانیں نکل آئیں تو کچھا دودھ لگا لو اس سے دانیں نکلنا بند ہو جائیں گے اور پہلے سے موجود دانیں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ جائیں گے نظر اکاب جیسی تیز کرنے کے لیے چار ادت بادام چھٹکی بھر سونف اور ذرہ سے بسری رات کو سوتے وقت کھا لیجئے اسے کھانے کے بعد ہرگز بانے نہ پیں گے کھانے کے بعد ایک خجور کھانے سے آپ صحت مند اور توانار ہو گئے کیونکہ خجور آپ کے کھانے کو فوری طور پر حضم کر دیتی ہے جس سے انسان ہمیشہ صحت مند رہتا ہے ناظرین اکرام روزانہ ایک خیرہ کھا لیا کرو آپ کو ورزش کی کبھی ضرورت نہیں پڑی گی خیرہ کھانے سے جسم کی چربی پکھلتی ہے اور بندہ فٹ ہونے لگتا ہے بدحضمی سے پیٹ خراب ہو جائے ہر وقت پیٹ پھولا رہتا ہو تو ادرک چبا لیا کرو پیٹ کی گیس کا مسئلہ بھی حل ہوگا اور خراب پیٹ ٹھیک ہونے لگ جائے گا پھٹکڑی کے اوپر انڈے کی سفیدی لگا کر مو پر مسلنے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں اور چہرہ نکھرنے لگ جاتا ہے ناظرین اکرام دوپہر کی وقت کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا سو لیا کرو اس سے یاداشت اچھی ہو جاتی ہے اور دماغ بہتر کام کرتا ہے حضرین اکرام یہ جو ٹوٹکی آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں یہ تمام ٹوٹکی حکیم لکمان کے نہیں ہیں مختلف جگہ سے کٹھے کر کے آپ کو بتائے گئے ہیں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا اس لیے ضروری ہے تک کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو امید ہے ایم جو پروڈکشن کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت بہت شکریہ جزاک اللہ بہت ساری دعا ہے